موسیقی نمسکار میں ہوں امیت پالت نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں جوتسنا پارٹنی رام لیلا کی پران پرتشتہ میں بس ایک دن اور بج گیا ہے اور ایک ایسا یوگ جو سنکلپ سے صدی تک کی یاترہ پوری کرنے والا ہے ات یوگانو شاسنم امیت آخر ہو بھی کیوں نہ درڑ اچھا شکتی سے ساتھ کیا گیا یوگ ہمیشہ سپھلتا لاتا ہے کیونکہ یوگ انوشاسن ہے یوگ سیلف ڈسپلن ہے یوگ سیلف آویرنس ہے یوگ زندگی کو جینے کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے یہ وہ کلا ہے ملکل جوسنا اور یوگ کی اس طاقت کو جو مانتا ہے اس کا دل دماغ شانت رہتا ہے بیماری مہاماری سے بھی دور رہتے ہیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے ہیں بیماریاں وہ ہر وقت انرجیٹک اور فریش رہتا ہے اور اس کے سب سے بڑے ادھارن یوگرو سوامی رام دیو کے ساتھ دیش کے پردھان منتری نریدر موڈی بھی ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جو رام لالہ کی پران پرتشتہ کے لیے پچھلے نو دنوں سے یم نیم کا پالن کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اپنے سرکاری کام کے ساتھ ساتھ دکشن کے مندروں میں پوجہ آرچنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پردھان منتری کے اس سنکلپ کے بعد سے یم نیم کو لے کر لوگوں میں دلچسپ بھی بڑھ گئی ہے آخری ہے کیا لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں یم نیم کیا ہوتا ہے اس کا پریوگ کیسے کیا جائے اور اس کے کیا فائدے ہیں دیکھئے پریوگ کا طریقہ تو ہم یوگ گروہ سوامی رام دیو سے آپ جانیں گے سمجھیں گے لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ یہ پتنجلی کے آشٹانگ یوگ کے آٹھ بھاگ کا پہلا اور دوسرا نیم ہے اس کے ذریعے آپ تن اور من دونوں کو ڈیٹاکس کرتے ہیں تاکہ کسی بھی یوگ کے لیے آپ کا شریر تیار ہو سکے مطلب یہ ہے کہ یم نیم آپ کو خود پر کابو رکھنا سکھاتا ہے جو آج کی مورڈن سوسائیٹی میں کہیں گم ہو رہی ہے اور زیادہ تر لوگوں کا lifestyle food habit بگڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بی پی شوگر سٹریس موٹاپے کے ساتھ ہارٹ پرابلم سمیت تمام critical diseases کے گرفت میں آ رہے ہیں ٹی بی ٹھیک بات تبھی تو مورڈن medical science بھی اب یوگ پرانیام اور شاکہار اپنانے کی سلحہ دے رہی ہے American Heart Association کی study تو یہ کہتی ہے کہ ینگ ایج میں اگر plant based food لیا جائے تو ہارٹ کی پرابلمز کے chances کو کافی کم کیا جا سکتا ہے اور یہ ساری جو سلحہ ہے پتنجلے کے اشٹانگ یوگ میں ہے جو شدتہ اور یوگ پرانیام کے ساتھ صحیح بھوچن اور کترت کے قریب رہنے کی سلحہ دیتا ہے اور اس بارے میں بتانے کے لئے ہمارے ساتھ سوامی جی جڑ چکے ہیں سوامی جی پرانام بہت بہت سواغت ہے آپ کا پرانام سوامی جی بہت بہت پرانام اچھا سوتر بولا جیو سنا جی نے اتھا یوگان اشاہ سنم یوگا شتہ بھرتی نیرو تھا تدادرشتو سو روپے عوستانم ابھیان سوہرہ کی ابھیان تن نیرو تھا ساتو دیرخ کال نیرانتر ستکار آسی ویتہ درن بھومی اور شدہ ویریا سمرتی سمادھی پرجیا پوروکا اترے شام اور اسی کے ساتھ یومنیم آسن پرانایام پرتیار دھانا دھانا سمادھایا آسٹو آنگانی تو چلو یا آسٹ آنگ یوگ آج پورا سکھائیں گے اور ساتھ میں بچوں کی یہ ایکٹیویٹی اس نے کروا رہے ہیں ہمیں پھر سے رام مندر میں پرانا پرتیشتھا کے ساتھ ہمیں جیون میں رام کے ملیوں کی کیسے پرتیشتھا کرنی ہے وہ بھی سکھانا ہے اور ہمارے بچے بھی بڑے ہوچیار ہیں ان کو تو ہم نے یوگی بنائی دیا ہے آج یم ہے پانچ اہینسا ستیا آسٹی بھرمچریہ پریگڑھا یام اور پانچ ہے نیم شوچ 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 سنتوس تپس ستیایش پردھانان نیم ایک یم نیم پانچ یم پانچ نیم یہ ایدھر آسٹ آنگ یوگ دوسرا چل رہا ہے آٹھ آسن چل رہے ہیں اور وہ بھی یوگل یوگ چل رہا ہے جیسے یوگل اپاسنے کرتے ہیں رام سیا رام سیا رام جے جے رام ایسے وہ یوگل اپاسنے اور ایدھر آنچ پیچھے دیکھا یہ تو بڑا بڑا بچوں کی ایک آگرطہ دیکھتے ہی بنتی ہے اور یہ 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 سب دیکھ کر کے اسلامی جی ہمیں بھی اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے اور پیچھے بھارت ماتا کی مورتی ہے ماتا بھومی ہی پترو ہم پرچھ بیا ہا عمرت سے پترا ہا ہم دھرتی ماتا کی سنتان ہیں ہم بھارت ماتا کی سنتان ہیں ہم عمرت کی سنتانے ہیں ہم رام کرشن کے ونشج ہیں رشری شکاؤں کے ونشدھر ہیں تو جو یم نیم کی بات ہوئی تھی تو پانچ یم ہیں پانچ نیم ہیں اور یم نیموں کا جو پہلن کرتا ہے اس میں آسن پرانائم پرطہر جی سوامی جی جی سوامی جی جو ہمارے جیون میں گھٹیت ہو جاتا ہے جو ہم سنکلپ کرتے ہیں وکلپ رہیت سنکلپ اکھنڈ پرچنڈ پرشارت کے ساتھ اپنے لکش کو دھے کو پا لیتے ہیں میرے بھائی امی جی سوامی جی آپ یم نیم کا ذکر کر رہے تھے بتا رہے تھے لیکن جب سے پردھان منتری مودی نے یم نیم کرنے کے بارے میں بتایا اس کے بعد سے لوگوں کے اندر کافی اُسکتا ہوگئے وہ جاننا چاہتے ہیں آخر کیا ہوتا ہے آپ نے تو ویسے بتا دیا ہے لیکن تھوڑا اور وستار سے سمجھائیے کہ یم نیم ہوتا کیا ہے کیوں اس کا پالن کیا جاتا ہے اور دوسری بات ہے کہ اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں یم نیموں کے بھی فائدے کا ہے میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں یہ سارے لاب اس کے فائدے بینیفٹس بتاؤں کہ یم نیموں کا پالن کیوں کرنا چاہیے اور اس کے کرنے سے ہمیں کیا ملتا یہ آپ نے ایک بہت جروی بات کہیں تو دیکھو اہنسا پرتشتھایاں تت سننیدھو وائر تیاغ ہے پہلا یم ہے اہنسا اہنسا کا پالن کرنے سے اس کی سننیدھی میں جو ویکتی اپرانی رہتے ہیں اس کی پرتی وائر بھاو کا تیاغ کر دیتے ہیں جیسے رام راجے میں بیوانان آتا ہے گز پنچانان ایک ساتھ رہتے ہیں بیر کو بیسرا کر کے ایسے ستھ پرتشتھایاں جیسے اس ستھ میں ویکتی پرتشتھت ہوتا ہے ویسے وہ جو کہتا ہے وہ ہونے لگتا ہے اہنسا پرتشتھایاں تت سننیدھو وائر تاگہا اور ستھ پرتشتھایاں کریا فل آشریتو جیسا کہتا ہے اس کو وچن سدھی بھی بولتے ہیں اسیے پرتشتھایاں سرور اتنو پستھاناں اب یہ کتنی بڑی بات ہے جو اسیے کا پالن کرتا ہے ارثات سب کچھ بھگوان کا ہے بھگوان کے لئے ہے یہ دیولوک پرچیلوک انترکشلوک ساری تریلوک کی سارا دھن یہ ساری دولت یہ شہرت ساری جمین جہاداد ساری سمپتھی پربھو کی ہے ایسا مان کر کے جو کسی کے دوسری کے دھن پر تو اپنا ادھکار رکھتا ہی نہیں سوئی بھومی گوپال کی پربھو کی سیاہ راموں میں سب جگ جانی جو مان کر کے کسی کے دھن کے اوپر نجر نہیں رکھتا پرائی دھن پر تو اس کو کا اسی پرتشتھایا سرورتنو پستانم اس کو دنیا کی ساری دولت مل جاتی ہے کتنی بڑی بات ہے بھرمچریا پرتشتھایا ویریا لاب جو بھرمچریا کا فعلن کرتا ہے جیسے ہمارے دیکھو یہ سنیاسی یہ بھرمچاری گرکول کے جو بالک ہوتے ان کو بھرمچاری کہا جاتا ہے بھرمچاری پرتشتھایا ویریا لاب ادھر دیکھو کیا سوریا ہے ویریا ہے پراکرم ان بچوں کو دیکھ کر کے تو ایسے یہ آنند کے انبھوت ہی ہو رہی ہے ایک کے ساتھ دوسرا ملکہ ملکہ مورڈن کے ساتھ ساتھ ہمارے جو تردیشنل ویریا لاب سکشہ ہے دونوں بچوں کو مل رہے ہیں سوامی جی بہت سے سوامی جی اچھا ہوا آپ نے یم نیم کے بارے بتا دیا میرے دوست ہیں وہ ذکر کر رہے تھے یم نیم کے بارے میں ان کو تو لگا کہ جو یم راج کی نیم ہے وہ یم نیم تو نہیں ہے جو یم نیم کا پارن کرے گا وہ یم راج کے پاشوں سے بچ جائے گا یم ہی بتایا تھے ابھی نیم بتاتا ہوں شوچات سانگ جو کپسا پرائی رسنسر کا جو شچیتا کا پارن کرتے ہیں ادویرگاتران شدھینتی منا ستیر سدھیتی ویدھیات اپو بھام بھوط آتما بودگری جیانین سدھیتی تن کی سدھی جل سے من کی سدھی ستے سے آتما کی سدھی دھیان سے جیان سے بدھی کی سدھی اور دیکھو دن سے جہ کی سدھی دان سے اور من یدی چنگا تو کٹھو تیمی گنگا شوچ سچیتا سنتوش جو ادھار ادھار اٹکے بھٹکے پڑے ہیں اٹکے پڑے ہیں ان کے لئے سنتوش سوچ سنتوش تپ نا تپسیو نہ یوگا سدھیتی شریر کا تپ اندریوں کا تپ وانی کا تپ سب پرکار سے اپنی جیون کو تپانا تپسیا کرنا تپ جاگ بلیدان شوری ویرتا پراکرم تپ اہنس آ ستیا استیا برمچاریا پریگرہ یمہا شوچ سنتوش تپ سوادھیای ایشوارپنیدھان تپ سوادھیای ایشوارپنیدھان سوادھیای کرتا ہے سوامی جی جتنے باریکی سے آپ نے یم نیم سمجھائے اگر کوئی ویکتی ان کا پالن کر لے گا تو وہ ایک آدھر جیون جیے گا گروہ پتنجلی کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ہیلدی لائف کی تھیوری دی تھی جس میں آسن پرانایام اور دھان سب سے زیادہ پریکٹس میں ہے لیکن راملالہ پران پرتشتھا کو لے کر یم نیم کافی چرچہ میں ہے آپ نے ان یم نیم کے بارے میں بتایا کیسے ان یم نیم کا پالن کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا وہیں اگر میں گروہ پتنجلی کی بات کروں تو آشٹانگ یوگ کی اتپتی ان سے ہوئی تو وہ ہے کیا کیسے لمبی آیو کا وردان پایا جا سکتا ہے وہ جو آشرواد روپی پاکیج ہے نا وہ پورا پاکیج آپ سمجھائیے ہاں ہاں میں بتاتے ہیں کہ جین درشن بودھ درشن سکھ درشن سیو ہیں شاکت ہیں جتنے بھی ہمارے گھٹک ہیں سناتن کے ایک بات دیکھو دو باتیں اس کے ساتھ بولتا ہوں ایک تو کچھ لوگ پچھلی دنوں کریں کہ سنکرہ چاریا ہمارے سناتن دھرم کے سرو پر ہی گروہ ہیں یہ بات کون ستھے نہیں آنشک ستھے ہیں جین پرمپرا کے سروچے دھرمگرو الگ ہیں سکھ پرمپرا کے الگ ہیں بودھا پرمپرا کے الگ ہیں سیوشاکت پرمپرا کے الگ ہیں ہمارے جو رامانندی سنت ہیں ان کے جو جگت گروہ ان کے جو چکھر پروشہ الگ ہیں لنگائت ہیں ان کے الگ ہیں ہماری یوگی آدیت ناج جی جو ناتھ پرمپرا ہے اس کے سروچے دھرمگرو سنکرہ چاری نہیں ہیں اس کے سروچے دھرمگرو ہمارے ہیں گورک پیٹھا دھیشوار اور ایک یہاں استھل بور رو تک میں وہ اس کے سب سے بڑے گروہ ہیں ایسے الگ الگ رامانندہ چاریے رامانوجہ چاریے الگ الگ ہماری گروہ پرمپرا ہیں ایک بات ستھے ہیں سب کے شنکرہ چارے کہو یا سروچے دھرمگرو کہو الگ الگ ہیں لیکن سب کے جو مول سدھانت ہیں وہ اسٹانگ یوگ پر یومنیوموں پر آدھاریت ہیں بھگوان بودھ ہو بھگوان مہاویر ہو گرو نارک دیو ہو گرو گوویند سنگھ ہو جتنے بھی بھارت یہ بھارت کی مٹی میں بھارت کی گرو پرمپرا میں رشی پرمپرا میں جن بھی سانسکرتک آجھاتمک ویچاریک جو ہماری پرمپرایں ہیں ان کے مول سدھانت کیا ہیں یم نیم آسن پرانیام پرتیار دھارنا دھیان سماتھی یم نیموں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا یم نیم مانے ہمارے یم ہمارے ساروزنک جیون کے جو ساروزنک جیون کی سوچتہ کے جو ویدھی نشید ہیں ان کو یم کہا ہے اور ویقتک جیون کی سوچتہ کو نیم کہا ہے یم سارے سنسار کے ساتھ ہمیں اہنسہ پرمو دھرمہ ستھے کا ویبھار کرنا اہنسہ کا ستھے کا استھے کا ویبھار کرنا ہے اور ویقتک جیون میں سوچ سنتو ستم سواتھیا ایشو پنیدان تو ساروزنک جیون کی جو مریادائیں ہیں اس کو یم کہا ہے ویقتک جیون کی جو مریادائیں ہیں آدرشن آچرون کو نیم کہا ہے پھر آسن آسن کیا ہے صرف سکھم آسن ایک تو ہم سرتا پوروک ایک آگرتا پوروک اب جیسے ہم بجرہ آسن میں بیٹھے سے پدما آسن میں کسی بھی ایک آسن میں بیٹھ گئے اب جیسے ہمارے بچے الگ الگ آسنوں میں یہاں پر لگے ہوئے ہیں ایسے ایک آسن میں بیٹھ گئے ستھر سکھم آسنم پریاتن سیتھل انت سماپتی بھیام تو تو دوندو انو بھی گھاتا بہت دنوں سے میں بتانے چاہ رہا تھا یہ پورا اسٹانگی ہوگا اچھا ہوا ہے رامندر کی پران پرتشتہ کی نمیتی کہنے کا سو بھاگی مل رہا ہے مہرشو پتنجلی کے اسٹانگی یوکوں کہنے کا آسن اور آسن سے کیا ہوگا اس سے سارے دوندو روگ اور جتنے بھی من کے دوندو ہے من کے دوندو ہے عویدیا اسمیتہ راگہ دویش ابھی نویش من کے دوندو ہے پرمانی وپر وکلپ ندرہ سمرتی کام کرو دھلوب ومو اہنکار ان پر ویجاہ آزاتی ہے آسن ٹھیک سے کرے دو اور پرانایام سے تو پورا شریر اندریہ من چت چیتنا سب شد ہو جاتے ہیں پھر پرتیہار ارثات اپنے آپ کو انترمکھی کرنا ستھ پرجے کرنا اور پھر دھارنا دھیان سمادھی سمادھی لگانا دیش بندہ ستہ سے دھارنا تطر پرتیک تانتا دھیانا امتدیو وارت ماتنر بھاسم سروپ سننے میں سمادھی اسی کو دھارنا دھیانا سمادھی ایک ساتھ لگ جائیں اسی کو میرے بھائی امیجی ترہیم ایک اترہ سے یا مہاں تجیعات پرجیالوں کا تصیب ہومیشو بینی ہوگا کہہ کرکے مہرشب اتنجلی نے کہا ہے یوگ درشن میں سوامی جی یوگا بھیاس کے ساتھ جو اشتھانگ یوگ ہے یہ کس بھاگ سے سمبھ ہو پاتا ہے یہ بھی بتائیے سوامی جی آٹھ انگوں کا یوگ اسے کہتے ہیں تو آج اس کے بارے میں بھی بستار سے بتائیے ایک تو اشت چکروں سے اس کا سمبھن ہے جو یم نیموں کا پالن کریں گے ان کا مولادھار سوادھیشتھان چکر سدھ ہو جائیں جو آسن کا پالن کریں گے ان کا مانی پور چکر پورا پاچن تنتر اور اس سے جڑا ہوا پورا پرتیرکشا تنتر اور سارے روگوں کا شڑینتر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اشت آنگ یوگ کا اشت چکروں سے سمبھن ہے اثر وید کا مانتر ہے سوارگو جو تشا بریتا تو نیم کے پالن سوادھیشتھان پون شدھتا نو دوار ہیں دو آنکھیں دو کان دو ناک ایک مک دو دو چار دو چھے اور یہ ساتھ سب ترشاہ اپرمتہ سریر سب تر اکشنتی صدام اپرم آدم وید اپرمان تو سب ترشی اوپر ہیں یہ سب ترشی سے سدھا ہوں گے اور مل مطر کے دو دوار نیچے ہیں ان پر بھی سیم بہت جاروری ہے آج کل اس پر سیم نہیں ہے اس لیے واسنہ میں ساری دنیا مڑی جا رہی ہے بھوگوں میں روگ بڑھے جا رہے ہیں تو اشت چکر نو دوار بہترکڑ بہتر لاکھ دس ہزار دو سو ایک ناریاں تھرٹی سون ٹریلین سیلس اور ایک ایک سیل سے لے کر سوڑ تک جو پوری یاترن ایک سیل میں ایک سیکنڈ کے اندار جیسے پرانائیم کرتے ہیں دارانہ دھیان سمادھی کے ساتھ یوگا بھیاز کرتے ہیں تو ایک ایک سیل میں دس لاکھ سے لے کر کے ایک کروڑ تقسیمت بھگوڑ گیتا دیوی سوریا سہسرسیا بھویت یوکبت اتھتا یدی بھاس سدری سیسا سیات بھاس سستسیا مہاتمن ایک یوگی میں انت سوریا کوٹی سمک پربھا ہو جاتا ہے اور ایسی سوریا انسی بھگوان رام تھے ایسی بھگوان کشن تھے بھگوان شیو اور حنمان تھے اس لیے یوگ سے اشتہ سدھی نو ندھیا ملتی ہیں یہ اشتہ سدھی اور نو ندھی جو ہے نا وہ اشتہانگ یوگ کے پالن سے ملتی ہے میرے بھائی امی جی میرے بہن جوت سنا جی سوامی جی اتنے وستار سے آپ یم نیم آشتانگ یوگ کے بارے میں بتا رہے ہیں بہت مزا آ رہا ہے سوامی جی اگر آشتانگ یوگ کی ہی بات کریں تو آٹھوں بھاگوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں قدرتی زندگی جینے کی پریڑنا دیتے ہیں اور موڈرن میڈیکل سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ ینگ ایج سے ہی اگر پلانٹ بیس ڈائیٹ ویکتی لے گا تو کسی بھی طرح کی کروٹیکل بیماری اس کو نہیں ہوگی اب دل کی پریشانی کی بات کریں تو وہ بھی نہیں ہوگی فیٹ نہیں بڑھے گا کولیسٹرول کنٹرول میں رہے گا اسے سمجھتے ہوئے تمام پریشانیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک یوگ ایک سیشن کروا دیجئے ہاتھ کے لیے تو ہم تین ابھیاز کر رہے ہیں یہ دو اور یہ تیسرا دیکھو جن کو زیادہ بل بڑھانا ہے تو ہمارے ادھر بشت دیو جی مہاراج دیو جی مہاراج ایس دیو جی مہاراج ویدک دیو جی مہاراج اور جب اتکرش جی بھی اتکرش پانے سنگھرش کر رہے ہیں یہ بچے بھی ہمارے گھما موگری اور ادھر ان کے گروہ چیلا بڑے جوردار لگے پڑے ہاں تو دیکھو جو ایسے صبح پسینہ بہائیں گے موگری مگدر گھمائیں گے جو ایسے یوگ کریں گے کیا بات ہے دیکھو یہ ورشکاسن میں ہی اوہو دنڈ لگاتے ہیں ورشکاسن کر رہے ہیں اور گربھاسن کر رہے ہیں دیپاد گریباسن کر رہے ہیں اور یہ رام 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 ان سب کو دیکھ کر کے تو ایسا لگ رہا ہے بھائیوان جی ہم کو دوبارہ سے بچہ بنائیں اور ہم ان کی طرح آہا یوگ میں پورے کھو جائیں تو جو ایسے یہ بھائیوان جو بتا رہے ہیں اب ان کو کریں گے گو مکھانسن اور بھوجنگ آسن ان کو آہاٹ کی پروبلم نہیں ہوگی اور پھر آہاٹ کی پروبلم ہو بھی جائے تو اردن کی چھال ڈالچے لے لینے کھالے پیٹ کارڈیو گیٹ کھانے کے بعد دھردیا مریت اردنا رشتے اردن گھنوٹی اور کھانے پیرے میں سیمت رکھنا پڑے گا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو لحسن کا کولیسٹرول کے لیے بوٹاپا کے لیے ارثرائٹیس کے لیے سردی زکام کے لیے لو ایمینیٹی کے لیے بڑا زبردست ہے لحسن نے چیرہ مار کے گائی کے گھموں بھون کے تھوڑا سا سیکھ کر کے پورا اس کو فرائی نہیں کرنا تھوڑا سیکھ کر کے اور اس میں تھوڑا سیندہ نمک ڈال کے کھالے تو پر اسے گرم پانی پلتے ہیں اس کی تام سکتہ بھی دور ہو جاتی ہے اور اس کی درگند بھی دور ہو جاتی ہے یہ تو ہٹ کے لیے بتا دیا ہے اب آپ کولیسٹرول اور موٹاپا کے لیے پوچھ رہی تھی اس کے لیے یہ ہے اردحل آسن پاد عورت آسن دونوں پیروں سے یا ایک ایک پیر سے اور پھر جہد بھی چکرک آسن پھر بیٹھ کر کے ستکوڑ آسن چکی آسن گودھان ارک یہ کولیسٹرول کے لیے ہٹ کے لیے بہت اچھا اور یہ جو موٹاپا کے لیے گودھان ارک اور اس کے ساتھ میدو ہر وٹی چار چار گولی اور ویٹ گو یہ تو لوکی کے جوس سے لے لے چار چار گولی کھلا دیتے ہیں دسمبر جنوری فروری تک تو ہم بعد میں پھر دو دو کر دیتے ہیں ہشوگندہ کا پتہ بھی کھلا دیتے ہیں گرم پانی پھلاتے ہیں لوکی پیٹھے کا جوس گرینز ویشٹی آور ساکھ سبجے جو ابھی بتا رہے تھے پرکرتی سے جڑوں سے اپنے مول سے سن ہے ایسے تو یہ تین ابھیاس بیٹھ لیٹ کر کے اور دو ابھیاس بیٹھ کر کے تو موٹا پا کسی کو نہیں رہے گا رہی بات بی پی شوگر کی جو لائفٹیل ڈیجیز ہے نا دیکھو ایک بہت بڑا تتو میں کہنا چاہتا ہوں یا تو ہم یوگ سے دور ہو گئے یا ہمیں یوگ سے دور کر دیا گیا شڑی انتر پورو ایک شڑی انتر چل رہا ہے ویدیسی شکشہ کا ویدیسی شکشہ کا ویدیسی کھانپان کا اور اس سے ہم کیا ہوا اپنے جڑوں سے دور ہو گئے یا دور کر دیا گیا شڑی انتر یا بھیڑ تنتر کی شکار ہو کر کے جیسے ہم اپنے جڑوں سے دور ہوئے ویسے ہی ہمارے جیونے میں بی پی آ گیا پہلے کس کو بی پی ہوتا تھا بی پی نام کی کوئی بیماری نہیں ہے پورے آئر ویدہ ساسر میں مہر سے چلک شکشہ دل منتری پانی نے پہ تندری کسی نیبرشی منی نے اس کا ویدھان کیا ہی نہیں واگ بھٹ نے اشوینی کماروں نے تو یہ بیماری کیسے ہوئی اور اس کا سمادھان کیا ہے ایک تو ایک پاون مکتاسن اتتان پاداسن یہ دو آسن کم سے کم لیٹ کر کے اور بیٹھ کر کے منڈوک آسن یوگا مدر آسن کر لیں بی پی شوگر ٹھیک بی پی کے لیے مکتاوٹی بی پی گریٹ اور لوکی کجوس میں بار بار کہتا ہوں میں تھوڑا سا یہ اپنا لو سنتھٹیک دویاں کھا کھا کر کے شریر میں روگوں کو پال پوسکے رکھے ہوئے روگ روپی تو شطروں ان کو پال پوسکے تھوڑی رکھنا ہے میرے بھائی امید جی یہ ایک تو پاون مکتاسن اتتان پاداسن وی پی کے لیے تو مرکتاسن اور یوگری دراسن بھی بہت اچھا ہے کچھ کہہ رہے تھے امید جی جی سوامی جی کیونکہ ہم بات ہی کر رہے ہیں کہ سہتما زندگی کے لیے آپ نے تو اتنا بڑا سوتر بتا دیا ہے اور زیادہ تر لوگ اس سے دور ہیں کیونکہ موڈن لائف سٹائل کے نام پر ہماری دنچریاں کافی خراب ہو چکی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدل چکی ہیں ہم تھوڑے آلسی بھی ہو گئے ہیں آپ آدھر ٹھیک کرنے سے زیادہ دو لوگ دوائیوں کی ترجیح دیتے ہیں کہ جھٹ سے دوائی مل جائے ہم ٹھیک سے ٹھیک ہو جائیں لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان دوائیوں کے وجہ سے ہمیں جو کئی طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں لائف سٹائل بیماریاں ہو جا رہی ہیں تو اسی میں آرثرائٹیز بھی ایک ہے تو اس کے لیے کیا ابھیاس ہے سوامی جس کے ذریعے آرثرائٹیز کو دور رکھا جا سکے دیکھو آپ نے ایک دم ٹھیک کہا ہم اتنے پرمادی ہو گئے ہیں آرے کون یوگ کرے گا ساپ ایک گولی کھائیں گے اور جھٹ سے ٹھیک ہو جائیں گے یہ کہیں جھٹ پٹنے یہ کہیں شوٹ کٹ نہیں ہے میں لیٹ کے بولا تھا پاون مکتا سن تانپاد آسان مارکتا سن بیٹھ کے منڈوک آسان یوگا مدر آسان جو بی پی کے لیے شوگر کے لیے شوگر کے لیے مدوناشنی مدو گریت بی پی کے لیے مکتا وٹی تھاریڈ کے لیے تھاریو گریت چول کے لیے لیپیڈوم کولو گارلک یہ اچھی چیز یہ ہے نا اب ہم ایلوپیتی کی دوایاں کھاتے ہیں اور اس سے پھر پورا ایک تو گیس کبز ایسی ڈیٹی کولائیٹی سپائیس فیسر فیسٹیولا آئی بی ایس انفرٹیلیٹی یہ ہو رہی ہے کتنے پرکار کی سکن کی پروپلم ہو رہی ہے اور جو آپ نے بات کہی وہ تو بہت ہی خطرناک ہے پورا شریر اکڑ جاتا ہے سوامی جی پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنی تجربے سے اپنے شریر میں ہونے والے ہر چھوٹے بڑے بدلاو یا ہر پریشانی کو یا کوئی سمٹم اگر انہیں فیل ہو رہا ہو تو اس کو سمجھتے تھے اور ترنت گھرے لون اس کا اپنا کر گھرے لون اپائے کر کے اسے ٹھیک بھی کر لیتے تھے لیکن اگر آج کی پیڑی کہ آج کی جنریشن کی بات کریں تو زیادہ تر لوگ اپنے شریر کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ شریر ہمیں سگنلز دیتا ہے کسی بھی بڑی چھوٹی بیماری کے تو وہ اس کو بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ ایک چھوٹی سی بیماری بڑا گھاتک روپ اکھتیار کر لیتی ہے اب چونکہ سردی بھی بہت ہے لنگز بھی تمام طرح کی پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں تو ایسے میں لنگز کو ہیلدی رکھنے کے اپائے بتائیے ہی اور ساتھی ساتھ لوگوں کو یہ بھی سمجھائیے کہ اپنے شریر کو کیسے سمجھے یہ اپنے بہت اچھی بات کہیں تم ٹھیک کہاں سردی جو کام خانسی ہو رہی ہے تو یہ بیماری نے یہ سیگنل ہے کہ آپ کا ریسٹریٹی سسٹم تھوڑا کمجور ہو گیا اب اس کو اچھا بناو اس کے لیے بھو جنگ آسن کرو اور یہ تو بھونو من آسن کر رہے سب کیا بات ہے ایسے دھرتی ماتا سے چپک گئے کہ جیسے ابھی ابھی ان کا ماتا بھومی پترہم پرتھبیا دھرتی ماتا کی کوک سے اب جنمہ ہونے والا ہے کیا بات ہے چلو بچوں بہت اچھا بھو جنگ آسن کیا اب ایسا بھونو من آسن کیا بھو جنگ آسن کرو سب ایک ساتھ بھو جنگ آسن یہ لنکے بڑا جبرتا سب ایک تو بھو جنگ آسن کراتے ایک ایسے ہمارے جسے دند لگا رہے ہیں لگاتار یہ پانچ پانچ سو بار دند لگاتے ہیں ہمارے سوامی یہ رکھی نہیں رہے نون سٹوپ ہے بیار دیو جی ایش دیو جی نون سٹوپ چل رہا ہے کارکرم ہاں ابھی کیونکہ ان کو دو گھنٹے ہو گیا اس دیو جی کو تھوڑے سی ڈھیلے پڑے ہیں جیتان ہو جاؤ مہتما جی ہاں ہاں دیو جیتان ہو جیتا ہے سواسری قوات بھی پلا دے تو دودھ میں حل دی سیلہ جیت اور یہ چون پرانش اور یہ چھوٹے کو ہاں ادھر ہاں ادھر کرو یہ کرو آج آپ کو یہ دیا ہے تب اور تغڑے ہو جاؤ گے کیا نام ہے جتین یہی جتن کرو یہیں کرو بھجنگ آسن سو بار کرنا ہے مضبوط یہ بالپراس کھائے گا اوپر دیکھ ہاں ایسے پھر واپس آرام بڑا ہے تو یہ لنگ کے لئے ان کی لو امینتی رہتی ہے ان کو بھی بار بار یہ کف کولڈ ہوتا ہے ان کو امیلو گریٹ تھوڑی گلوئی گھنبٹی یہ لے لینا چاہیے اور دودھ میں حلدی سیلا جی چونپراس سب کے لئے ہے یہ اور یہ بچوں کے لئے یہ بالپراس یہ چونپراس کا بھی باپ ہے یہ سمجھے یہ چونپراس تو بڑھوں کے لئے بڑھے چونپراس سے نہیں کھایا تھا یہ بالپراس بچوں کے لئے اس کی ادھر ہی نکاح ہے کف کولڈ کتا ہی نہیں رہے گا جوکسنا جی جی سوامی جی سوامی جی یہاں پر جس طرح سے آپ نے ایک ایک چیزیں بتائی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے جو آپ نے ایک سوتر بتا دیا ہے وہ لوگوں کی جیون میں مجھے لگتا ہے کہ منگل سوتر بنے گا جو ان کے جیون میں منگل ہی کرے گا بیسے سوامی جی کل رام للا کی پران پرتشتہ ہوگی رام جن مبھومی مندر کا سنکل پر صد ہونے والا ہے یوگ کے لیاں سے بھی دیکھیں تو بڑا دن ہے کیونکہ ہم خاص دن پر اپنے درشکوں سے نئے شروعات کرنے کی اپیل کرتے ہیں تو آج سوامی جی ان درشکوں سے بھی اپیل کی جائے کہ وہ سموکنگ الکوہول کے عادت چھوڑ دیں اور اس میں یوگ کیسے مدد کرے گا یہ انہیں بتائیے اور اس کے لئے ان کی دنچریا کیسے ہو یہ بھی بتائیے کیونکہ یہ لائف سٹائل بن گیا اسٹائل کی وجہ سے لوگ کرنے لگے ہیں کہ ہم یوگ کا ورت لیتے ہیں ویسر مکتی کا ورت لیتے ہیں ویسر مکتی بہت چاہتے ہیں بھگوان رام جی کرشن جی جتنی بھی ہمارے مہان رشمنی گوتا مکھنا دے زیمین پانے نہیں پہنجھ کوئی بیڑی سگر شراب نشا مانسار نہ کسی بھی پرکار کے اشب آچارن سے دور تھے جو اشب ہے اسی کو پاپ کا ہے ادھرم کا ہے انیتی کا ہے اس کو ابھکشے کا ہے ورجے کا ہے تو یوگ یکتہ ہونے کا ورت لیتے ہیں یوگ ورتی بنے اور آئر وید ورتی یجی ورتی اگنی ہو تریبا سناتنا ورتی بنے گوھ ورتی بنے سیوہ ورتی بنے بھارت مہتا ہماری آرادیا ہے تو رام جی کی مریاداؤں کو آدرشوں کو دھارن کرنے کا ورت لیں ہاں اب 22 جنوری کو رام راجے کی پرتشتہ کیسے ہو ہماری جیون میں اور اس جگت میں ہندو راشتے کے نام پر تو بہت بکھیڑا بھولا کرتے تھے ایک بات مجھے کہتے کہنے ایک امن کر رہا ہے امید بھائی یہ جو سو کولڈ یوٹیوب ڈیوٹیوبر سینہ جو یوٹیوب میں جو گھوسے بھی جو راکشت سنسل ہیں پیشاچ ہیں وہ سبھی آج کل رام رام جی کی بات کر رہے کہ رام جی کی مندر کی پرتشتہ بھی دیوید سنکرہ چاریوں کو ماننے لگے درم کو ماننے لگے رام کو ماننے لگے تو رام راجی کیا ہے ہمارے جیون میں رام جیسا آچرن رام جیسی مریاد رام جیسی اکھری ترائے بولو مریاد پرشتام سیابر رام چندر کی چلو بچو ارے تو ابھی بھی کسی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اب ارے چھٹکے چھٹکے بتاؤ اب بیڈی سکرٹ شراب تیاگ دے گے نا وہ ایسے یہ جوڑوں کا راتے والی الگ کسی ہے نا اور چلو بیٹھے سب پرنائیم کرو بہت کر لیا سب کو پرنائیم کرنا ہے یہ الگ دند ہے جو چھلو چھل کے لگاتے ہیں ہاتھ پیروں سے اک ساتھ ہو رہے رام رام اوہوہو چا بات ہے بھائی ہاں ہاں خجب سٹیمینا ہے سوامی جی ایسی پتاؤ تو سب دوگا بھرتے بنے ایروید سودیشی بھرتے بنے آرثی گولامی سکھشا چکتسا کی گولامی سانسکرٹ بہچاری گولامی گنانیوں سے دیش کو باہر نکالا میرے بھائی سوامی جی دیش کو بھتا ہے ایک بات بتاتا ہوں آمی جی جو سنا دی آپ کو میں پورا پوری دنیا گھوم کے آیا ہوں جی پورو میں جاپان سے لے کر کے کوریا سے لے کر کے اور آسٹریلیا سے لے کر کے پاسشم میں پورے یوروپ اور میڈلیسٹ سے لے کر کے سب جگہیں اب میڈلیسٹ میں تو کوئی دارو پیتا ہی نہیں ان کے پاس تو تیل کا اتنا پہنسا ایک بھی دارو کے فیکٹی نہیں پوری میڈلیسٹ میں اب پاسشم میں جہاں پہلے سگریٹ بہت اوڑا کرتا تھا اب لوگ چوری چھپے پیتے وہ سگریٹ پینا اسبیتہ مانا جاتا ہے سبی سے کم ہوں گا اب رام مندل میں پران پرتشتہ ہو رہی ہے اپنے جیون میں پران پرتشتہ کے ساتھ ہم یہ پرانل ہیں کہ ہم یوگ کریں گے اور ویسرن سے دھوڑ رہے ہیں تو یہ جیون بہت اچھا ہو جائے گا ایسے ہی روگ بہت بڑھ رہے ہیں پھر یہ ٹی وی یہ کینسار پھر اور تمام طرح کے ان لوگوں کا چاروں طرف ہمارے دیرہ ڈالا ہوا بھات لگائے بیٹھے ہیں روگ اور وکار سوامی جی جیسے کل رام مندر میں رام لالہ کی پران پرتشتہ ہو جائے گی ویسے ہی آپ ہر روز بتاتے ہیں کہ کیسے یوگ پرانیام کو اپنی جیون میں ہمیں پرتشتھت کرنا ہے تاکہ بیماریوں سے ہمارا شریر بچا رہے آچرن ویوار سوہب اچھا رہے اور چونکہ اب یوگ کے بعد پرانیام کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں تو آپ کہتے بھی ہیں کہ 99% بیماریوں کا علاج پرانیام میں چھپا ہوا ہے اور آج آشٹانگ یوگ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے پرانیام بھاگ کو بھی وستار سے سمجھائیے سب سے پہلے یم نیموں کا پالنکو اور پھر آنسن میں بیٹھو پھر پرانیام کرو اپنے پرانوں کو نینتج کرو پرانک میں سواس پرسواہ سورگت وچھے دا پرانیام دھارنا سوچا یوگیتا مانسا اور پھر اندریوں پر من پر پورا نینترن پرد پرتیار دھارنا دھیان سمادھی کا بھیاس ایک دو منٹ بھستری کا پرانیام اوشی کرنا ہے یہ سارے بچے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بابو بھی ہمارے آگئے ہیں یہ دو دو تین سال کے آگئے تھے اور اتنے نردوش ہیں ان کو سنسار میں تمام ترہے کی جو دوروچار دوربھاونہ ہیں درگن دوست دربلتائیں ہیں اس سے کوسو دور ہیں انہوں نے اپنے شریر کو اندریوں کو چت کو اتنا پامن رکھا ہوا ہے کہ اشب کو اپنے آس پاس پھٹکنے ہی نہیں دیا ہے مسری کا دو سے پانچ منٹ اور بچے تو ویق پوروک کر سکتے ہیں تطپرتہ پوروک پھر کپال بھاتی چلو سب کپال بھاتی کرتے ہیں دوڑو والے ہمارے بچے تو مقدر گھومارے تھے دنڈ بیٹھک لگا رہے تھے وہ بھی سندیپ کر لے کپال بھاتی کر لے یہ تو پھر بھاتی بھاتی کی پریشانیوں سے گھر جائے تھا یہ پہلوان بھی ہے ہمارا اور ویدوان بھی ہے کپال بھاتی بہت ضروری ہے اور یہ تو ہماری انولوم ملوم کرو آپ ہاں ان کے کاغرطہ اتنی ہے ایسے اپنے گھروں میں کبھاتاون بنائیں کہ روز کپال بھاتی کرنا ہے کپال بھاتی سے دیکھو بھاتی بھاتی کے سب روک دور ہوتے ہیں اور کپال بھاتی 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 دیپتی چہرے پر اوز تیج آبھا لابنے اوز سیتہ آ جاتی ہے چوستی پانتھا مانوچرے میں سوری چندر مساویوں ہم سوری ونس کے جشبھاگوان شرام پرکاش مان ہوتے ہیں ایسے سوری کے بھاتے ہم چمکتے دمکتے رہیں گے کپال بھاتی پڑا چپر دستے لیور کے لیے سپرین کے لیے انٹسٹائن کے لیے پینکیاج کے لیے کونسٹیپیشن کولائیٹس ہونا تو شروع میں تو ہم تھوڑا سدھی چون ابھیاری سٹادی بتاتے ہیں کولائیٹس کے لیے کولو گریٹ کٹچاریسٹ کوٹس گن آتے بھی ایک دم خاص کلاس ہو جاتے ہیں 32 فٹ لمبی ہماری آن اور انولوم ملوم سے 2400 کلومیٹر پھیلا چلو انولوم ملوم کرتے ہیں 2400 کلومیٹر لمبا ہمارا ریسپریٹری تھا ایک لاکھ کلومیٹر ہمارا سرکولیٹری ٹھائیٹ اشت چکرانو دوار جن کے ہم بات کر رہے تھے اشت چکرانو دوار بنگلہ بھلا بنا درویس جس میں نارائن پر بھیش انکایاں میں اشت کمل ہے جاری نکاح کر لی جوئے کیا نجھ روکھے بیٹھ ماری سورتان چالا دئی جوئے ہیلی ماری نرب رہی جوئے گرو چرنا میں شیشنوائے کے گرو وچنا میں رہی جوئے کہت کبیر سنو روائے سادھو شیطل رہی جوئے ہیلی ماری نرب رہی جوئے سوامی جی ویسے سنگیت کو بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک دھیان کا ہی حصہ ہے لیکن آشتانگیوں کی آج بات کریں تو اس میں دھیان کا بھی وشیش مہت ہوئے اس کے بارے میں بھی آپ سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے درشکو کو بتاتے ہیں کہ آخر کل کیا خاص رہنے والا ہے رام للا کی پران پرتشتہ کی دیکھئے مہا کورے جکیجے پربو رام کے درشن لیجئے صحت کے منتر بھکتی اور یوک کی شکتی دور کرے گی ہر بیماری یوگ گرو کے ساتھ سنتوں کی وانی رام نگری سے لائیو کل صبح چھات پت کر چھپن منٹ پر سوامی جی اب آشتانگ میں دھیان کا کیا مہت ہوئے اور کس خاص دھیان کے ذریعے آشتانگ یوگ میں اپنے آپ کو ایک چیت رکھ سکتے ہیں آپ کے منمتش کو ایک کاک کر سکتے ہیں یہ بتائیں دیامریت گیت کریں تو دھیان کے لیے ہمارے سارے بالک بھی ہمارے پاس آگئے ہیں اور دھیان میں تین اوپائے چھوٹے چھوٹے بتاتا ہو ایک کھن میں دھیان لگ جاتا کشپ پرم بھاوتی دھرماتما ششفت شانتی منگچتی کونتی پردی جان ہی نامی بھکتا پرنسیتی اوم جائے جگ دی سہرے سوامی جائے جگ دی سہرے بھکتے جنوں کے سن کٹ ایک کھن میں دور کریں تو ایک کھن میں دھیان کیسے رکھے گا رامو ہم کھشنا ہم حنمات ہم شیو ہم آتما ہم شدھو ہم بدھو پہلے انگولی ماتھے پرسیس سے انگولی آنکھو پر کان اگوٹھے سے بند اونکار کا ناد ہوتے ہی نیناد میں کھو جاتے اوم یا بیج منتر بول منتر ہے اسی میں رام کھشنا ہنمان سارے دیوی دیتا اور پرات پر برمسن ہی تھا ایسے یہ ناد یوگ اور پھر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر دھیان مدرہ میں اودگیت یہ اودگیت اوپاسنا یہ بہت جوردست ہے اونکار دھیان ایسے اونکار کا دھیان کریں یہ تو ہم نے واشک دھیان کیا ایک اوپانسو دھیان ہوتا اوشٹلے اور بھارت تھنین آئے اس کو اوپانسو دھیان کریں اور پھر مانسک دھیان من ہی من دھیان مانسک جب پھر اجب آجب ایک بار بس پربو کا اوپان کیا اور سارے گھر پریوار وزنے سویاپار سنسار سے اپنے آپ کو ڈیٹیج کر لیا انہ سکت کر لیا اس کو ہی انہ سکتی یوگ کہتے اس کو بناتی آواتیت یوگ کہتے جیسے ہم اس سواسل کے ساتھ اس پرات پر برمہ اونکار مریادہ پرشتم شام دنیواز سوامی جی بہت بہت دنیواز آپ کا پنام پنام سوامی جی موسیقی